خاموش سپاہی مقبول حسین شہید کی آج تیسری برسی ہے ترار کھل میں ان کے مزار پر منائی جا رہی ہے مقبول حسین نے چالیس سال بھارت کی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی غلام ارتزا کی یہ ریپورٹ دیکھئے وطن عزیز کی خاطر عظیم قربانی پیش کرنے والے ندر سپاہی مقبول حسین کی آج تیسری برسی ہے مقبول حسین کا تعلق آزاد کشمیر کے زلہ پلندری کی تحصیل ترار کھل کے گاؤں سے ہے سپاہی مقبول حسین کو بھارتی بزدل آرمی نے انیس سو پینسوٹ کی جنگ میں گرفتار کر کے قید کر لیا تھا قید کے دوران مقبول حسین سے ملک کے پوشیدہ راز اگلوانی کی کوشش کی گئی لیکن مقبول حسین نے کوئی بھی راز فاش نہ کیا یہاں تک کہ اپنی زبان بھی کٹوا کر ملک سے حقیقی وفاداری کا ثبوت دیا چالیس سال بائیس دن قید کی تکالیف پرداشت کرنے کے بعد وہ بلاخر دو ہزار پانچ میں رہا ہو گئے مقبول حسین کی ناقابل فراموش قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں ستارہ جرت سے بھی نوازا گیا ان کی کہانی کو گمنام سپاہی کا نام بھی دیا گیا اور ان کے کردار پر ایک ڈراما بھی نشر کیا گیا اس ملک کا اس خاندان کا ایک ایک بچہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہے قربانی دینے کے تیار ہے پوری قوم کے نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس طرح کے غازی اور مجاہدوں کے راستے کو اپنائیں اور اپنے ملک اور قوم کی خاطر اگر ضرورت پڑے تو اپنی جانوں کے نظرانیں پیش کریں اور اس ملک کے عابیاری اپنے خون کے ساتھ کریں ان کے خاندان والے آج بھی ان کی بہادری کی داستانیں سناتے ہیں اور آئندہ بھی ملک قوم کی خدمت کے لیے سپاہی مقبول حسین بننے کا عظم رکھتے ہیں